ایک آئیکن نمسکار میں رویش کمار بھارت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں گاندھی کی پوجا ہی ہوتی رہ گئی مگر گاندھی اور منڈیلہ کے آدرشوں پر چل پڑھنے کا ساحس کیول دکشن افریقہ نے دکھایا یہی نہیں دکشن افریقہ کے اس قدم سے اپنیویش واد کے دور کی ہنساؤں کا بھی عتید کھل کر سامنے آنے لگا ہے جرمنی نے جب اسرائیل کا ساتھ دیتے ہوئے دکشن افریقہ کو ٹارگیٹ کیا تو نامیبیا کے راسترپتی نے لکھت بیان جاری کر جرمنی کے نرسنگھار کی پول کھول دی دکشن افریقہ کے قدم کے بعد کئی لوگ بھارت بھارت پکار رہے ہیں کہ گاندھی کا دیش کہاں ہے اس میں اتنا نیتک بل کیوں نہیں ہے بھارت کے پاس ہزاروں کام ہیں جیسے یہ خبر دیکھئے ہندو اخبار میں چھپی ہے کئی پردیشوں میں کاریگروں اور مزدوروں کو اسرائیل بھیجے جانے کی تیاری چل رہی ہے اس خبر کے انوسار ٹریڈ یونین کا کہنا ہے کہ یودشتر میں لوگوں کو بھیج تو رہے ہیں ان کی سرکشہ کی چنتہ نہیں کی جا رہی اگر انہیں کچھ ہو گیا تو سرکار اور ایجنسی کی طرف سے کوئی معاوضہ نہیں دیا جائے گا غزہ اور ویسٹ بینک میں ان مزدوروں کو کام کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے اس کارن انہیں کافی خطرہ ہے ہندو نے لکھا ہے کہ مزدوروں کو اسرائیل جانے کے لیے اپنی جیب سے کرایا دینا ہوگا یہی نئی نیشنل سکل ڈیولپمنٹ سینٹر کو اس کام کے لیے دس ہزار روپے بھی دینے ہوں گے مزدوروں کو کوئی بیما اور میڈیکل بیما نہیں ملے گا روزگار کی گارنٹی بھی نہیں دی جائے گی یہ اس لیے بتا دیا تاکہ پتا چلے کہ بھارت کہاں ویسٹ ہے اور بھارتیہ کہاں ویسٹ ہیں ایک لاکھ مزدوروں کو آپ بینا کسی بیما کے بھیج رہے ہیں وہ بھی یودکے شتر میں بھارت اگر اس میں ویست نہیں ہوتا تو شاید دکشن افریقہ کی طرف فائلیں بنا رہا ہوتا ویسے ہمارا فوکس ہے ان پر جنہوں نے انتراسٹری عدالت میں اسرائیل کو چنوٹی دی اور سب نے چنوٹی دینے والوں کا ساتھ دیا انتراسٹری عدالت میں اس مقدمے پر فیصلہ آنے میں ہی کئی سال گزر جائیں گے لیکن پہلے ہی قدم میں دکشن افریقہ نے ان دیشوں کو آئینہ دکھا دیا جو ہتھیاروں کے دھندے کے نام پر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ویترنی پار کرنے میں لگے تھے دکشن افریقہ نے آپاد کالین مانگ کی ہے کہ غزہ میں جو نرسنگھار چل رہا ہے اس پر روک لگے جانکاروں کا کہنا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ کچھ ہفتوں میں امرجنسی آدیش آ جائے دکشن افریقہ نے مانگ کی ہے کہ انتراسٹری عدالت آدیش جاری کرے کہ اسرائیل اپنے سینی کبھیان کو ترنت روکے ایک طرف طاقتور دیشوں کی گولبندی ہے دوسری طرف دکشن افریقہ اور نامیبیا جیسے دیش ہیں جو اپنیویشوادی ملکوں اور ان کے نرسنگھاروں کے ساتھ کھڑے ملکوں کی کھل کر آلوچنا کر رہے ہیں منڈیلا کے آدرشوں پر چلنے کی ہمت دکھا رہے ہیں انتراسٹری عدالت نے پوری تیاری کے ساتھ دکشن افریقہ کی لیگل ٹیم نے اسرائیل پر نرسنگھار اچھے وکیلوں کو شرمندگی ہو رہی ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکے اس سے غزہ پر اسرائیل کا حملہ تو بند نہیں ہوا مگر اس کے حملے سے پسری ہر طرح کی نراشہ اور بکھری ہوئی ہر طرح کی اداروادی نیتکتہ کے ملبے کو ہٹا کر کوئی دکشن افریقہ صحیح بات کہنے کا ساحس دکھانے آ گیا نترتو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ چار طاقتور لوگوں کے پیچھے ان کی گولبندی میں سما جائیں بلکہ اس کا ایک مطلب دکشن افریقہ کی طرح ہونا بھی ہے کہ آپ پوری بہومت کے سامنے جا کر صحیح بات کہنے کا حوصلہ دکھا دیں اس لئے انٹرنیٹ پر اس طرح کی تصویریں چل رہی ہیں دکشن افریقہ کے ناغریک فلسطین کے جھنڈے کے لباس میں ہیں اور فلسطین کے ایک بچے کی انگلی تھامے جا رہے ہیں ایک ملک جس کے پاس نریات کرنے کے لیے ہتھیاروں کا زکھیرہ نہیں جس کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کمپنیاں نہیں وہ ملک کم سے کم ایموشنل انٹیلیجنس کی شمطہ رکھتا ہے یہ بڑی بات ہے امریکہ میں جہاں بڑے بڑے اخبار اور چینل اسرائیل کے آگے جھگ گئے وہاں دکشن افریقہ کھڑا نظر آ رہا ہے سب کچھ ختم ہو جانے کے دور میں امیدوں کے بیج کی طرف بچا ہوا ان تصویروں میں دکھائی دے رہا ہے ہیگست انتراسٹری عدالت میں دکشن افریقہ نے اسرائیل کے خلاف جس طرح سے نرسنگھار کا مقدمہ کیا ہے اور اپنی دلیلیں پیش کی ہیں اس کے پرسارن کو کئی انتراسٹری نیوز چینلوں نے نہیں دکھایا لیکن جب اسرائیل نے اپنی طرف سے جواب دیا تو اس کا سب ہی نے سیدھا پرسارن دکھایا بھارت میں گودی میڈیا وپکش کو لے کر یہی کرتا ہے وہی اب دنیا کے اس طرح پر نیوز چینل اسرائیل اور افریقہ کو لے کر کر رہے ہیں یہ تب ہے جب غزہ میں سو سے ادھک پترکار اسرائیل کے حملے کو کور کرتے ہوئے مارے گئے ہیں غزہ پر حملے کے سو دن ہو چکے ہیں ساٹھ ہزار سے ادھک لوگ غائل ہیں چوبیس ہزار سے ادھک لوگ مارے گئے ہیں اور ان میں دس ہزار سے ادھک بچے ہیں دن بھر ٹویٹر پر بچوں کی تصویریں تیرتی رہتی ہیں مگر دنیا اس طرح سے بڑھ چکی ہے نرمم ہو چکی ہے کہ ایک طرف کے لوگوں کے مرنے پر کسی کا دل بھی نہیں پسیستا ہے غزہ سے آنے والی تصویریں بتا رہی ہیں کہ وہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں ہر طرف قطارے نظر آ رہی ہیں ان لوگوں کا کیا قصور تھا جس کے کارن ان کے جسموں اور ان کی آتماوں کو اس طرح سے رودہ جا رہا ہے برتن لے کر یہ بچے لائنوں میں لگے ہیں کھلے آسمان کی طرح یہ بچے بھی جیل میں بند قیدی کی طرح جیون جینے لگے ہیں کھانے پینے کا ٹرک آتے ہی ہزاروں لوگوں کا حجوم دوڑ پڑتا ہے اور بہتوں کو کھانا بھی نہیں ملتا بندوق اور بھوک سے ایک آبادی کو تڑپا کر مارا جا رہا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہاں کوئی بھوک سے نہیں مر رہا کھانے پینے کی چیزوں کی کمی نہیں غزہ شہر کے میئر نے کہا ہے کہ اتر کے علاقے میں مہینوں سے ایک بوند اندھن بھی نہیں ملا ان دنوں غزہ میں رات کے وقت تاپمان نو سے دس ڈگری سیلسیس چلا جاتا ہے اتنی تھنڈ میں پچاسی پرتیشت آبادی وستحاپی تھے اور کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتی ہے تھنڈ کے ساتھ ساتھ اس سمیں وہاں بارش بھی بہت ہوتی ہے جنوری کی اس کڑکڑاتی تھنڈ میں کھالی پیٹ کانپ رہے لوگوں کے جسم کا حوالہ دے کر ہم آپ پر یہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے کہ آپ اس کی کلپنا کریں ہمیں پتہ ہے کہ آپ اس لائق نہیں رہے الشفا میڈیکل کامپلیکس کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بیس لاکھ کی آبادی پر صرف چھا ایمبولنس بچ گئی ہیں اسپطال کے لیے ضروری ہر چیز کی گھور کمی ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ نہ تو وہاں انٹیبائیٹک ہے نہ انیستیسیا اور نہ ہی آئی وی فلوئیڈ اسپطال ساٹھ ہزار گھائلوں کا علاج کرنے میں سکشم نہیں نوروے کے ڈاکٹر میٹس گلبرٹ نے الجزیرہ سے کہا ہے کہ ایک ویوستت مانو نرمت تراصدی ہے اسرائیل کی سرکار نے اس کے پلاننگ اور کریانوین امریکہ کے سہیوب سے کیا ہے یہ آدھنک اتحاس کی سب سے بھیانک مانو نرمت میڈیکل تراصدی ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی کو فرق نہیں پڑ رہا لندن اور واشنگٹن میں لاکھوں لوگ سڑک پر آئے اور ظلم کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی یہودی سماج کے لوگ بھی ویروت کر رہے ہیں آئرلینڈ کے ڈبلن اور بریٹین کے گلاسگو میں بھی پردرشن ہوئے ہیں واشنگٹن میں لاکھوں لوگوں کا پردرشن کافی بڑا تھا مگر وہ میڈیا سنسانوں کے پنوں پر پرمکتہ سے نہیں آیا بھلے ہی اخبار اور سرکار ہنسا کے آگے اپنی نیتکتاؤں پر نمک رگڑ رہے ہیں لیکن لوگ ہیں جو ان کے خطروں کا سامنا کرتے ہوئے اپنی بات کہہ رہے ہیں دنیا کے تمام طاقتور دیش آج اسرائیل کے ساتھ ہیں لیکن اسی دور میں ایک دکشن افریقہ بھی ہے جو ان سبھی سے الگ ہٹ کر اپنی لائن لے رہا ہے اور انتراسٹری عدالت میں اسرائیل کے خلاب نرسنگھار کا مقدمہ کر چکا ہے بنگلہ دیش ملیشیا بولیویا ٹرکی نامیبیا یمن نے دکشن افریقہ کا ساتھ دیا ہے بڑے بڑے سوپر پاور دیشوں کے سامنے کم راجنیتک دب دبے والے دیشوں نے کہیں ادھیک ساحس دکھایا ان میں کئی ایسے دیش بھی شامل ہیں جو یوروپیہ ملکوں کے اپنیویش رہے ہیں اور جنہوں نے نرسنگھار جھیلے ارجنٹینہ چیلے پیروس پین آئرلینڈ جیسے دیش کافی سمیں سے کھلے روپ سے اسرائیل کی نندہ کر رہے ہیں کولمبیا کے راستپتی نے ٹویٹ کر کہا ہے کہ آج کی تاریخ میں اگر کوئی شانتی کے نوبل پورسکار کا حق دار ہے تو وہ دکشن افریقہ کی لیگل ٹیم ہے جس میں فلسطینیوں کے پکش میں نیتن یاہوں کے خلاب نرسنگھار کا مقدمہ دائر کیا ہے چین نے بھی فلسطین کے پکش میں اپنا مت رکھا ہے اور ید ویرام کی مانگ کی ہے انتراثری عدالت میں روس اور بھارت نے ابھی تک کوئی پکش نہیں رکھا ہے گیارہ جنوری کو انتراثری عدالت میں دکشن افریقہ کی لیگل ٹیم نے مورچہ سمحالا ساڑھے تین گھنٹے تک دھارہ پرواہ دکشن افریقہ کی لیگل ٹیم اپنا پکش رکھتی رہی اس ٹیم کا نیترت و انتراثری قانون کی ادھیتہ اور بیریسٹر جان ڈگارڈ کر رہے تھے لیگل ٹیم کی ایک وکیل عادلہ حسیم نے کہا کوٹ کے لیے ضروری نہیں کہ ابھی ہی انتیم فیصلہ دے دیں لیکن جینوسائیڈ کنونشن کے انصار وہ اسرائیل کی کچھ کرتوتوں پر ایکشن لے سکتا ہے اور ہستکشیپ کر سکتا ہے اسرائیل ہر ہفتے چھ ہزار بم گرا رہا ہے کوئی بھی نہیں بچ رہا یہاں تک کی نوجات بھی مارے جا رہے ہیں سہیم تراثری کے پرمک نے غزہ کو بچوں کا قبرستان کہا ہے وہاں تو اتیچار ہو رہا ہے اسے کیول کوٹ کا آدیش ہی روک سکتا ہے دکشن افریقہ کی لیگل ٹیم نے غزہ میں تئیس ہزار سے ادھیک لوگ مارے گئے ہیں جن میں دس ہزار بچے ہیں دکشن افریقہ کے راشتپتی سریل رام فوسہ نے کہا ہے کہ غزہ کے لوگوں کا جو قتل عام چل رہا ہے اسے روکنے کے لیے یہ مقدمہ کیا ہے آدیلہ حاسم نے اسرائیل کے نرسنگھار کو پانچ پرمک ورگوں میں بانٹا ہے پہلا ایکٹ یہ ہے کہ غزہ میں سبھی فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے قبرستانوں کی تصویریں پیش کی گئیں اٹھارہ سو سے ادھیک پریوار بتائے گئے جن کے کئی صدد سے مارے جا چکے ہیں کئی پریواروں میں تو کوئی بھی نہیں بچا بچوں تک کو نہیں چھوڑا گیا دوسری کاروائی نرسنگھار کیا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے جس اور ذہن پر گہرا زکم دیا جا رہا ہے ساٹھ ہزار سے ادھیک لوگ غائل ہیں بچے اور عورتے بھی ہیں ان کی اس تباہی سے انکار نہیں کیا جا سکتا تیسری کاروائی نرسنگھار کیا ہے کہ اسرائیل نے جان بوچھ کر ایسی ستی پیدا کر دی ہے کہ جینا مشکل ہو جائے ہزاروں پریواروں کو کئی بار بھی ستھاپت ہونا پڑا ہے لاکھوں لوگ گھر نہیں لوٹ سکتے لیگل ٹیم نے بتایا کہ کیسے اسرائیل نے چوبیس گھنٹے کے بھی تر اسپطالوں کو خالی کرنے کے آدیش دیے غائلوں کو لے جانے کے لیے کوئی سہائیتہ نہیں دی اتری غزہ کے دس لاکھ لوگوں سے بھی ترند خالی کرنے کے لیے کہہ دیا اس طرح کے آدیش ہی نرسنگھار کے آروپوں کی پشٹی کرتے ہیں اسرائیل نے کھانے پینے کی آپورتی روک دی بھوک مری بڑھ گئی وہاں پینے کے لیے ساف پانی نہیں لوگ بیمار ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ بھوک اور بیماری سے بھی فلسطینیوں کی موت ہوئی ہو پھر بھی ان کی گھیرہ بندی جاری ہے نرسنگھار کی چوتھی کاروائی یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ کے ہیلتھ کیئر سسٹم کو تباہ کر دیا پانچوی کاروائی یہ ہے کہ گروتی مہلاؤں کے پرسو سے جڑی دواؤں اور مشینوں کو اپلبد کرانے سے روکا جا رہا ہے بچے جنم نہیں لے پا رہے ہیں یہ بھی ایک طرح کے نرسنگھار کی کاروائی ہے دکشن افریقہ کی لیگل ٹیم کی دلیلوں سے نرسنگھار کے پرتی آپ کی سمجھ بہتر ہوتی ہے کئی بات جنو سائیڈ یا نرسنگھار کا استعمال ہوتا ہے مگر لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیوں بربرتہ کا چرم ہے اور کیوں اسے روکا جانا چاہیے وکیل عادلہ حاسم نے کہا کہ نرسنگھار پہلے سے بتا کر نہیں کیا جاتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں اسرائیل نے جو بھی کیا ہے اسے ثابت کرنے کے لیے کافی ہے ایک اور وکیل ٹیم بے کا انوکائی ٹوبی نے اسرائیل کے عادکارک بیانوں کا حوالہ دے کر سمجھایا علاوہ سنگتراسٹ وشو سواست سنگٹھن اور ریڈ کراؤس کے عادکاریوں کے بیانوں کا بھی ذکر کیا گیا کہ کس طرح غزہ کے ناغرک خطرے کا سامنا کر رہے ہیں اسپطال کے اسپطال دھوست ہو چکے ہیں وہاں کوئی بھی سرکشت جگہ نہیں بچی ہے دکشن افریقہ نے جینوسائیڈ کنونشن کے تحت فلسطین لوگوں کے لیے کوٹ کے سامنے اپنی مانگ رکھی ہے موسیقی موسیقی ایجو خلی خیخ موسیقی ایجو جا ہی خیلی ذا جا خیلی کنم with their obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in relation to the Palestinian people, take all reasonable measures within their power to prevent genocide. فرمات صلی اللہ علیہ وسلم with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime when in part time of genocide 07.5 so �ge chịu 07.7.5 C perone 08.7.46 08.4.500 08.1.85 09.7.95 08.7.85 08.590 08.25 08.5 08. celebrating 08.77 08.85 08.59 08.79 An P P P د Gemید جنگ میں بصورت بچی ایک برمیانی نتابق بودے بنیانا قروم بیстр موسیقی اجات 오�ٹی کنگی جنگ اپنی کنگ ورمیانی موسیقی خوبا سوید اور موسیقی ای موسیقی اپنی اپنی جنگی اپنی کنگ جنگی کنگی فرام اپنی کردی کنگی کنگید اسیم دیمی نگی интересно اسرائیل نے بھی جواب دیا ہے دکشن افریقہ کے دعووں کو ٹھکراتے ہوئے کہا کہ وہ جو بھی کر رہا ہے کہہ رہا ہے آتمرکشہ میں کر رہا ہے گزہ کے لوگوں کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اس کے لیے حماس ذمہ دار ہے دکشن افریقہ حماس کے دیے ہوئے آنکڑوں پر بھروسہ کر رہا ہے اس لیے اس نے غلط تصویر پیش کی ہے اسرائیل کے نتاؤں کے بیانوں کو سرکار کی نیتی مان لینا صحیح نہیں اسرائیل کا سارا ترک آتمرکشہ پر آدھاری تھے کہ وہ ہمیشہ کے لیے حماس کے خطرے کو مٹا دینا چاہتا ہے اس نے یہ یدد شروع نہیں کیا حماس نے کیا پردھان منطری نتانیہو نے کہا ہے کہ دکشن افریقہ کا دہرہ پن ہے کوٹ میں جھوٹ بولا جا رہا ہے ہم آتنکوادیوں سے لڑ رہے ہیں ہم جھوٹ سے لڑ رہے ہیں اسرائیل پر نرسنگھار کے عاروپ لگ رہے ہیں لیکن اسرائیل بھی خود نرسنگھار کے خلاف لڑ رہا ہے نتانیہو نے کہا کہ دکشن افریقہ کو ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی میں نرسنگھار کیا جا رہا ہے اسرائیل کا عاروپ ہے کہ دکشن افریقہ ہماس کے آنکڑوں کے سہرے یہ سب کہہ رہا ہے آپ کو یاد ہوگا اس نے سات اکٹوبر کے حملے میں مارے گئے لوگوں کی سنکھیا چودہ سو بتائی تھی بعد میں اسرائیل نے اس میں صدھار کر بارہ سو کر دیا نتانیہو اس یدد کو کب تک جاری رکھیں گے کسی کو پتا نہیں خبریں آتی ہیں کہ امریکہ کے راشت پتی کا دھیرت جواب دے رہا ہے مگر یہ بھی خبر آ جاتی ہے کہ امریکہ مدد بھی کر رہا ہے اس لئے امریکہ کیا سوچ رہا ہے اب اس اس طرح پر کچھ بھی معنی نہیں رکھتا حالانکہ امریکہ میں بھی بھاری ویروت پردرشن ہو رہے ہیں چین جیسا طاقتور دیش بھی اسرائیل کی آلوچنا ہی کر رہا ہے کہ غزہ کو سوتندر دیش کے روپ میں مانتہ دی جائے مگر ان باتوں کا اسرائیل پر کوئی اثر نہیں پڑتا نیتنیاہو نے پھر سے کہا ہے کہ یہ روشنی اور اندھیرے کی سنتانوں کے بیچ کا سنگھرش ہے اس پنگتی کا سنبند بائبل کے ایک پرسنگ سے ہے نیتنیاہو اسے دھارمک مانتہ کا جامعہ پہنانا چاہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ غزہ کے اہلی عرب اسپتال پر جب حملہ ہوا تب نیتنیاہو نے یہی ٹویٹ کیا لیکن لوگوں کی ناراضگی کے بعد ہٹا لیا اس بار نیتنیاہو نے بلندی سے ٹی وی پر آ کر یہی بات دہرا دی یعنی اسرائیل کو سمجھ آ گیا ہے کہ اسے روکنے والا اب کوئی دیش نہیں بچا جب ہمارا پہنگی بچا دیش نہیں ہی پر آ کرنگا اسے روکنے کے پہنچے ہیں ہمارے پہنگوں کو پہنچے اور اسپاندہ جب آپ کی شکریہ پہنچے ہیں جب ہمارے پہنچے ہوگا اسے کی حدث جوید یہ پہنچے ہیں ہمارے کے پہنچے ہیں جب ہمارہ جاتو سوريا کی اikt ب Пока زیرا پیغلاکی قویimana banget اندرانی پیاد جاتو ہمانی درد کیружج تانی زیادہ تار Männerی色 conquist دیر امر nossas اسٹری طرح یقین اسلام حمانی Zoom اسرالی بان شامل لگذ cannons ڈو cheese غزا خیادئی، مجھنوها مجھنوها چیزیں اچھی تک مزوزیم یقین تفایداری ہماری تتاری ودفت نہیں پانا جسال بسیاراتی کی قادراتی تکیو بحشیار باقریبا انتظار کردی ڈیڈان جدید قانط اکراد حوالی خوبصونog بایمتان با کیا انتظار موزید دیگر حراراتی بایمانوں، لنظر بایمانات طرف حراراتی کا دیگر موزید خ Libya امیاتا م مطقców زند م短ی مدیول بیڈ tit boot ڤلات بصور понکاری موسیقا موسیقا بلسلب موسیقا موسیقا جبا دیواری مقابلات ایمیدتا ہے جبا اس طور پاکتا ہے تکاہمتا ہے تقاہمتا ہے جبا مجھے تصورا ایمیدتا ہے تکاہمتا ہے تکاہمتا ہے ایمیدتا ہے جباہمتا ہے حوالی کی طولت احلاقی کی پیچھنی کرتے ہیں اسم کی طور پیالی طورت ا Popیالی بچہ ہوا بچہ تفیاری وقیدد ابدا تفریر ایسرائی محاوالی وقیدد واقعی بچہ نیگا اسمائی سیکھنیل اسیاتی روحاتیں مجدد اور اپنیگا مقاوالی حیرت خوبصورت مقاوالی کسی کو بھی دیکھ سکتا ہے کہ غزہ کے عام لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہاں کے سکولوں اور اسپتالوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کیا ہے لیکن دنیا کے ایک بڑی آبادی اس کرورتہ کو سوکار ہی نہیں کرنا چاہتی ہے یہ بھی اس دور کی سچائی ہے انہیں ہزاروں بچوں کے مار دیے جانے کا کوئی افسوس نہیں عام لوگوں سے کیا شکایت میڈیا میں کام کرنے والے پترکار غزہ میں مارے گئے پترکاروں کے بارے میں بھی نہیں لکھتے ہیں اچھے اچھے پترکار معمولی رقم پر بگ گئے انہوں نے پترکاریتہ چھوڑ بھجن کرنا شروع کر دیا امریکہ سے لے کر بھارت کے پترکاروں نے بکنے اور جھکنے کی ساری سیماوں کو توڑ دیا اسی دور میں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ فلسطین کے پترکار انت انت تک غزہ کی حالت پر ریپورٹ کرتے رہے پہلے ان کے پریوار کے صدد سے مارے گئے بعد میں وہ بھی مار دیے گئے ریپورٹنگ کرتے وقت روتے رہے ٹوٹ گئے مگر ریپورٹنگ نہیں چھوڑی یہ ایک طرح کا ایسا عبیان ہے جس کے تحت غزہ کی ہر آواز کو کچلا جا رہا ہے غزہ کے پچھتر سے ادھک پترکار مار دیے گئے کہیں کہیں سنکھیہ سو بھی بتائی جاتی ہے اسرائیل کے چار پترکاروں کی موت ہوئی ہے مگر ان پترکاروں کو لے کر بھی گلوبل میڈیا خاموش ہے ان کے یگدان کو سینہ زوری کے ساتھ اخباروں کے پنوں سے غائب کیا جا رہا ہے ورنہ ان سبی کی خبریں پہلے پننے پر پہلی خبر کے روپ میں چھپ سکتی تھی فلسطین کے پترکاروں کے سامنے آپ بھارت کے گودی میڈیا کے پترکاروں کو کھڑا کر ایک بار دیکھئے پتا چلے گا کیوں بھارت میں بھجن کے سہارے سب اپنے پاپ دھونے میں لگے ہیں الجزیرہ کے پترکار وائل داہدو کے بیٹے حمزہ داہدو بھی پترکار تھے مار دئیے گئے ان کے پریوار کے کئی لوگ مارے گئے ہیں حازم رجاب آمیر ابو عمر جیسے پترکاروں کے نام وہی کے وہی دفن ہو گئے گلوبل میڈیا نے ان کے یوگدان کو دنیا تک پہنچنے نہیں دیا کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جنرلسٹ نے مانگ کی ہے کہ اس بات کی جانچ ہو کہ کیا اسرائیل نے ان پترکاروں کو چنہت کر حملہ کیا اور مارا کوئی ایسا شبد نہیں بچا جو غزہ کے ساتھ ہو رہے ظلم پر دنیا کی چپی کو توڑ دے ان کے ذہن کو پگلا دے جو برف کی طرح جم چکی ہے جو بھی بولتا ہے ٹارگٹ ہوتا ہے اسرائیل کے بھیتر سے بھی آوازیں ہوق مار رہی ہیں مگر کچل دیا جا رہا ہے اتحاس کے ایک شکشک نے فیس بک پر غزہ کو لے کر شوق ظاہر کیا نوکری سے نکال دیے گئے جیل میں ڈال دیے گئے اب ہم آتے ہیں جرمنی اور نامیبیا کے پرسنگ پر دنیا نرسنگھار کے اتحاس سے بھری ہے آج کی ایک گھٹنا کے سہارے اتیت کے نرسنگھار بھی نکال کر سامنے لائے جا رہے ہیں جیسے ہی جرمنی نے اسرائیل کا پکش لیا نامیبیا نے جرمنی کو اس کا اتیت یاد دلا دیا ایک ایسے سمیے میں جب جی فلانہ جی دھیمکانہ ٹائپ کے سنگٹھنوں میں سوٹ بوٹ والے نیتہ یدکی بھاشا بولتے ہوں یا نندہ کے نام پر دو چار بیان دے کر مست ہو جاتے ہوں نامیبیا کے راسترپتی ہیگے گینگوب اس دھانچے سے الگ ایک ایسی آواز بن کر اُبھرے ہیں جسے دنیا چپ چاپ درج کر رہی ہے نامیبیا بھلے ہی ایک کمزور دیش ہو اس کے پاس طاقتور سینہ نہ ہو مگر اس کی آواز کی نیتکتہ کہیں زیادہ کھنک رہی ہے گلوبل میڈیا کا پرچات تنتر ہیگے گینگوب جیسے نتاؤں کی رائے کو پرمکتہ نہیں دے گا لیکن کوئی بول تو رہا ہی ہے نامیبیا کا بیان پڑھنے لائق ہے جرمنی نے بیسوی صدی کا بھینکر نرسنگھار جھیلا ہے وہاں کی جنتہ فرضی راسترواد کے چکر میں سنک گئی اور لاکھوں یہودی اور دوسرے نسل اور ملک کے لوگوں کو مار دیا اور تالی بجاتی رہی اس جرمنی کا اسرائیل کے پکش میں کھڑے ہونا سب کو چونکا رہا ہے نامیبیا اس بات سے حیران تھا کہ نرسنگھار جھیلنے والا دیش غزہ کے ساتھ ہو رہے نرسنگھار کا ساتھ کیسے دے سکتا ہے نامیبیا نے یاد دلایا کہ بیسوی صدی میں پہلا نرسنگھار جرمنی نے کیا اور وہ بھی نامیبیا کی زمین پر انیس سو چار سے انیس سو آٹھ کے بیچ لاکھوں کی سنکھیا میں نامیبیا کے مول نواسی ہیریرو اور ناما کا قتل عام کیا گیا آج تک جرمنی نے اس کا پرائششت نہیں کیا اس لئے نامیبیا کی راشتپتی نے اس وقت حیرانی جتائی جب جرمنی نے دکشن افریقہ کی دلیلوں کو ریجیکٹ کر دیا جرمنی تو جینوسائٹ کنونشن کے پرتی نیتک روپ سے بھی پرتیبد نہیں لگتا وہ کیسے ہو سکتا ہے جب غزہ میں ہو رہے نرسنگھار کا ساتھ دے رہا ہے جو ایک طرح سے ہولوکاوسٹ کی طرح ہی ہے راشتپتی نے کہا کہ شانتی کا سمرتھک کوئی بھی ویقتی نہیں کہہ سکتا کہ غزہ میں جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے ٹھیک اسی سمائے پر جب دنیا کے بڑے بڑے نیتا اپنی نیتک جواب دہی سے بھاگ رہے ہیں فسل رہے ہیں بیان دے کر نکل رہے ہیں دکشن افریقہ اور نامیبیا جیسے دیش غلط کو غلط کہہ رہے ہیں انہیں کسی پرکشا کے بورڈ نے وشو گروہ کی اپادی نہیں دی ہے مگر پھر بھی اس دنیا میں ہونے کا اپنا دائیت و نبھا رہے ہیں دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے نیتکتہ کے نام پر جو کچھ بھی بچا تھا وہ اب سب ختم ہو چکا ہے اس کا عام لوگوں کے جیون پر بہت برا اثر پڑنے والا ہے اس کے بارے میں وچار کیا جانا چاہیے اب سرکاریں کہیں کی بھی ہوں پہلے سے زیادہ دمنکاری ہو جائیں گی دوسرے دیش کو لے کر بھی اور اپنے دیش کی جنتہ کو لے کر بھی دکشن افریقہ نے بول کر کم سے کم خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے ہندی کے اخباروں اور چینلوں سے غائب ہو جانے پر خبریں یا دنیا کے سوال ختم نہیں ہو جاتے دکشن افریقہ نے کیبل کوٹ میں جانے کا قدم نہیں اٹھایا اس کا یہ قدم ایک ایسا فیصلہ ہے ہو سکتا ہے جس کی قیمت بھی اسے چکانی پڑے مگر یہی تو بڑی بات ہے کہ تب بھی وہ غلط کو غلط بول رہا ہے نمسکا میں رویش کمار شکریہ 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 شکریہ